پریز دے لارڈ اشی مسیح کے نام سے آپ سب بھائی بہنوں کو شالوم آج کے اس ویڈیو میں اشی مسیح کے نام سے میں آپ سب بھائی بہنوں کا سواگت کرتا ہوں اور آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یا جس وشائے پر میں بات کرنے والا ہوں وہ وشائے ہے پہلا پترس اس کا پانچوہ ادھیا ہے اور اس کا آٹھوہ پد اور اسے ڈائریکلی میں پرمیشر کی وچن سے پڑھ کر کے اس کے اوپر جو باتیں ہیں جو گریس انگر کا میسیج ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں سیدھا میں اسے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد یعنی آپ اپنی بائیبل رکھیں تو آپ اس میں نوٹ کر سکتے ہیں پہلا پترس پانچ اور اس کا آٹھ دھیان سے سنیے بائیبل کیا بولتی ہے سچیت ہو اور جاگتے رہو کیونکہ تمہارا ویرودھی شیطان گرجنے والے سین کے سامان اس خوج میں رہتا ہے کہ کس کو فار کھائے اب یہاں پہ پریے بھائی اور بہنوں سب سے پہلے دھیان دیجئے کہ بائیبل بولتی ہے کہ تمہارا ویرودھی شیطان گرجنے والے سین کے سامان اس خوج میں رہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ شیطان سب کو فار نہیں کھا سکتا وہ خوج میں رہتا ہے کہ کون کمزور ہے اور کون ایسا ویکٹی جسے میں اپنا شکار بنا سکتا ہوں اور دوسری چیز جو بائیبل یہاں پہ پہلا پترس پانچ آٹھ میں بولتی ہے کہ تمہارا ویرودھی شیطان گرجنے والے سین کے سامان یہاں پہ جو اینیمل کا جو نام آیا ہے یا جو اینیمل کو سیمبولائز کیا گیا ہے وہ اینیمل ہے لائن یا سین شیطان سین نہیں ہے جب آپ اتپتی کو پڑھیں گے اتپتی کے سٹارٹنگ میں ہی آپ کو مل جائے گا کہ پرمیشر پتہ نے جس جانور سے شیطان کو سیمبولائز کیا یا جس جانور کو پرمیشر پتہ نے ریپریزنٹ کیا کہ یہ شیطان ہے اور وہ ہے سام آپ سب کو پتا ہے سنیک پرمیشر پتہ نے بولا کہ پیٹ کے بل رینگے گا اور لوگ تیرے سر کو اپنی ایڑی سے کچلیں گے اور یہ ساری چیزوں کا آپ جانتے ہیں تو شیطان لوین نہیں ہے پر بائبل بولتی کہ تمہارا ویرودھی شیطان گرجنے والے سین کے سامان اس خوج میں رہتا ہے کہ وہ کسے پھاڑ کھائے تو یہاں پہ شیطان کرتا کیا ہے وہ کس پرکار سے آج لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے اور اسی چیز کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اسی سے لگا ہوا میں ایک اور پد آپ کے سامنے میں بائبل سے پڑھوں گا پرمیشر کے وچن میں سے جو کی پایا جاتا ہے نیتی وچن اور اس کا انیسوہ ادھیائے نیتی وچن اس کا انیسوہ ادھیائے اور اس کا باروہ پد میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں دیکھئے دھیان سے سنیے بائبل کیا بولتی ہے نیتی وچن اس کا باروہ ادھیائے انیسوہ دھیائے اور اس کا باروپن راجہ کا کرود سین کی گرجن کے سمان ہے پرنتو اس کی پرسنتہ گھاس پر کی اوز کے تلے ہیں اب یہاں پہ جو سین ہے لائن ہے وہ کسے سیمبولائز کرتا ہے وہ ہمارے پربوی عشی مسیح کو سیمبولائز کرتا ہے پرکاشت واق کے پانچوہ دھیائے کو جب آپ پڑھیں گے تو پراشینوں نے یوہنہ سے بولا مڑ کر کے دیکھ یہودہ کے گھوترے کے سین کو سین دہ لائن آف ٹرائب آف جیوڈا یہودہ کے گھوترے کے سین کو اور یہاں پہ نیتی وچن میں انیس کے بارم بائبل بولتی ہے راجہ کا کرود اب یہاں پہ کوششن آتا ہے کہ راجہ کون ہے پرکاشت واق کے انیس کا سولہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ میں سے بہتوں کو یہ چیز پتا ہے موٹے اکشوروں میں بول لیٹرز میں بائبل میں لکھا ہے کہ پربوی عشی مسیح راجاؤں کے راجہ اور پربووں کے پربو ہیں جیزس کریسٹ is the king of kings and the lord of lords تو بائبل بولتی ہے کہ راجہ کا کرود گرجنے والے سین کے سمان ہے پرنتو اس کی پرسنتہ گھاس پر کی اوس کے طلعے ہے تو یہاں پہ شیطان ایکچولی کرتا کیا ہے کہ شیطان لوگوں کے من میں در اتپن کرتا ہے پربوی عشی مسیح کے پرتی اب یہاں پہ کوششن آتا ہے کہ شیطان جو لوگوں کی خوج میں رہتا ہے کہ کس لوگوں کو وہ پھاڑ کھائے تو وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اس میں دو پرکار کے لوگ ہوتے ہیں پہلے لوگ جو وشواس میں کمزور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی سویم کی رائچسنیس پر اپنی سویم کی دھارمکتہ پر وشواس کرتے ہیں کہ جیسے فریسیوں کا جیبن وہ سویم کی دھارمکتہ پر وشواس کرتے تھے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے پرنتو دوسروں کو تچھ سمجھتے تھے تو ایسے میں شیطان ایسے لوگوں کی خوج میں رہتا ہے جو اپنے آپ کو سیلف رائچس سمجھتے ہیں پربوئی ایشیو مسیح کے کروس پر پورے کاروے پر جو وشواس نہیں کرتے اور ایسے ہی لوگوں کی اوپر شیطان اٹیک کرتا ہے کس روپ میں شیطان ان کے من میں ڈر کریٹ کرتا ہے پربوئی ایشیو مسیح کے پرتی کی پربوئی ایشیو مسیح تمہارے ویرود ہیں پربوئی ایشیو مسیح تم کو دنڈ دیں گے پربوئی ایشیو مسیح تم کو ماریں گے اور آپ جان کر کے رکھئے جب آپ اپنا جیون ویتید کریں گے افکورس ہم سب اسٹمبل ہوتے ہیں ہم سب سے مسٹیک ہوتے ہیں تو جب مسٹیک ہوتا ہے تو شیطان ان لوگوں کے مند میں یہ ڈر کریٹ کرتا ہے کہ تم نے اب مسٹیک کر دیا تم نے اب پاپ کر دیا اب پرمیشر کا کروت تمہارے اوپر آنے والا ہے اب پرمیشر پتہ تم کو دنڈ دینے والے ہیں کیونکہ شیطان کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو بائبل بولتی ہے کہ شیطان فادر آف لائز ہے جھوٹ کا پتہ ہے بھرمانے والا ہے پرکاشت واق کے بارہ کناؤ جب آپ پڑھیں گے تو سنسار کا بھرمانے والا شیطان تو وہ دیسیور ہے تو وہ لوگوں کو دیسیو کرتا ہے وہ لوگوں کو بھرماتا ہے اور پربویشی مسیح کے گلت پکچر کو جھوٹے پکچر کو لوگوں کے مند میں کرتا ہے کہ پربویشی مسیح پرمیشر پتہ تم سے کرو دیتا ہے پرمیشر پتہ تم کو دنڈ دیں گے اور اسی لئے بائبل بولتی ہے کہ تمہارا ویرودھی شیطان گرجنے والے سین کے سمان مینز وہ جھوٹ بولتا ہے وہ بھرماتا ہے آپ لوگوں کو کہ پرمیشر پتہ پربویشی مسیح آپ سے کرو دیتا ہے کیونکہ بائبل بولتی ہے راجہ کا کرو دیتا ہے تو گرجنے والے سین کے سمان ہے تو بائبل میں پربویشی مسیح میرے اور آپ کو کیا بول رہے ہیں پرمیشر پتہ میرے اور آپ کو کیا بولتے ہیں یہ میرے اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اس میں میں ایک اور پد آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا اور آپ بائبل رکھیں تو اس میں دیکھ لیجیے نہیں تو یہاں پہ آپ دھیان سے سن لیجیے یشیہ اس کا چیکٹر 54 اس کا چوہن ادھیا ہے اور اس کا نوہ پد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یشیہ 54 ادھیا ہے چوہن ادھیا ہے اور اس کا نوہ پد دیکھئے دھیان سے بائبل کیا بولتی ہے یا میری درستی میں نوہ کے سامنے کے جل پرلہ کے سامنے کیونکہ جیسے میں نے شپت کھائی تھی کہ نوہ کے سامنے کے جل پرلہ سے پرتوی پھر نہ ڈوبے گی ویسے ہی میں نے یہ بھی شپت کھائی ہے کہ پھر کبھی تجھ پر کرود نہ کروں گا اور نہ تجھ کو دھمکی دوں گا یہ پرمیشر پتہ کا وچن ہے پرمیشر پتہ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی شپت کھائی ہے اب یہاں پہ پرمیشری پتہ کو شبد کھانے کی عویشتہ نہیں وہ منوش شیور نہیں رہتا کہ میں اپنے پرامیس کو پورا کر پاؤں گا یا نہیں پرنتو پرمیشری پتہ کا شبد مات رہی اپنے آپ میں ایک پرامیس ہے پرنتو پرمیشری پتہ نے میرے اور آپ کے وشواس کو مجبوط کرنے کے لیے پرمیشری پتہ نے شبد کھائا اور پرمیشری پتہ نے شبد کھا کر کے کہا کہ میں نہ پھر کبھی تجھ پر کرود کروں گا اور نہ تجھ کو دھمکی دوں گا اب یہاں پہ سوال آتا ہے یہاں پہ کوششن آتا ہے کہ کیوں پرمیشر پتہ اتنا شیور ہو کر کہ اپنے شپت کھا کر کے پرمیشر پتہ بول رہے ہیں کہ میں تجھ پر کبھی نہ کرود کروں گا اور نہ تجھ کو دھمکی دوں گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے یہ جو چیپٹر ہے یشعہ 54 ہے یشعہ 54 اور یہ کون سے ادھیائے کے بعد آتا ہے افکورس یشعہ 54 یشعہ 53 کے بعد آتا ہے اور یشعہ 53 کیا ہے جب آپ یشعہ 53 کو پڑھیں گے یشعہ ترپن ادھیائے تو وہ ہماری پوری پربوئیشی مسیح کی سفرنگ کو بتاتا ہے کہ وہ ہمارے اپرادھوں کے کارن کچلا گیا ہماری شانتی کی تارنا پربوئیشی مسیح کو پڑھی اور اس کے مار کھانے سے ہم چنگے ہوئے نششہ اس نے ہمارے روگوں کو سہہ لیا ہمارے دکھوں کو اٹھا لیا ہم تو کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سمان تھے اور پوری جب آپ یشعہ ترپن کو پڑھیں گے وہ پربوئیشی مسیح کی سفرنگ کو بتاتا ہے کہ پربوئیشی مسیح جو کوئی پاپ نہیں جانتے تھے جنہوں نے کوئی پاپ نہیں کیا اور جن میں کوئی پاپ نہیں تھا میرے اور آپ کے لئے پاپی بن گیا اور میرے اور آپ کے پاپوں کی پنشمنٹ کو مار کو پرمیشر کے کرود کو روش کو گسے کو جو میرے اور آپ کے پاپوں کے ویرود تھا پربوئیشی مسیح نے اپنے اوپر اس کروس میں لے لیا اور پرمیشر پتہ نے جب پوری ریتی سے اپنے کرود کوئیشی مسیح کی اوپر ریلیس کر دیا میرے اور آپ کے پاپوں کے پاپوں کی اگینسٹ میں تب یشعہ 54 ادھیائے میں پرمیشر پتہ اپنے شپت کھا کر کے بولتے ہیں کہ میں نے یہ بھی شپت کھائی ہے کہ پھر کبھی تجھ پر کرود نہ کروں گا اور نہ تجھ کو دھمکی دوں گا تو آج جو لوگ بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے وشواسی جو وشواس میں کمزور ہیں اور اسپیشلی میں ان لوگوں کو بولنا چاہوں گا جو پربوئیشی مسیح کے کروس پر پورے کاریو پر وشواس نہیں کرتے بہت سے لوگ ہیں اپنے سویم کے کاریو کے دوارہ اپنے آپ کو دھرمی ٹھہراتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں میرے پریویس میسیجز کو جس میں آپ سنے ہوں گے تو میں نے بول میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ سیلف رائچسنس کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے کہ آج آپ اپنے کاریو کے دوارہ دھرمی ہیں پرنتو کل آپ پاپ کیے آپ پھر سے پاپی بن گئے پر یدی آپ ایشیو مسیح پر وشواس کر کے دھرمی ٹھہرے ہیں تو آج آپ دھرمی ہیں کل آپ سے مستیک ہوا آپ پھر بھی پرمیشور کی دھار مکتا ہے مسیح ایشیو میں تو آپ اس چیز کو بہت اچھے سے جان کر کے رکھئے کہ شیطان آج ان لوگوں کے ورود جو پربی ایشیو مسیح کے کروس پر پورے کاریو پر وشواس نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے من میں یدی ان سے مستیک ہوتا ہے یدی ان سے گلتی ہوتی ہے تو ان کے من میں وہ ڈر اتپن کرتا ہے کہ اب پرمیشور کا دنڈ پرمیشور کا کرود پرمیشور کی دھمکی تمہارے اوپر آنے والی وہ گرجنے والے سین کے سمان اس خوج میں رہتا ہے کہ وہ کسے پھاڑ کھائے ان لوگوں کو کھوستا ہے جو پربی ایشیو مسیح کے کروس پر پورے کاریو پر وشواس نہیں کرتے ہیں تو پریے بھائیو اور بہنو آپ اس چیز کو بہت اچھے سے جانئے یہ پرمیشور کا جیوت وچن ہے یشیعہ 54 کا نائن جس میں پرمیشور پتہ اپنی سویم کی شپت کھا کر کے کہے ہیں کہ میں تُس سے کبھی کرود نہ کروں گا نہ تجھے کبھی دھمکی دوں گا تو آپ اس چیز کو جانئے کہ یہ دی آپ کے جیون میں آپ سے کوئی مستیک بھی ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو جان کر کے رکھئے کہ پرمیشور پتہ آپ سے کرودیت نہ ہوں گے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جیسے یشیعہ 54 کے نائن میں پرمیشور پتہ نے بولا کہ جیسے نو کے سمعے میں میں نے یہ شپت کھائی تھی کہ پھل کبھی پرتوی جل پرلے سے ناش نہ ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرتوی جل پرلے کے بعد پرتوی پر پاپ نہیں تھا پرتوی پر پاپ تھا پرتوی پرمیشور پتہ نے شپت کھائی تھی اس لئے جل پرلے واپس نہیں آیا تو پرمیشور پتہ نے یہ بھی شپت کھائی ہے کہ میں پھر کبھی تجھ پر کرود نہ کروں گا اور نہ تجھ کو دھمکی دوں گا تو آپ اس چیز کو جان کر کے رکھئے کہ آج جو شیطان ہے وہ فادر آف لائز ہے جھوٹ کا پتہ ہے سنسار کا بھرمانے والا ہے اور وہ شروع سے یہی کام کر رہا ہے لوگوں کو بھرمانا ڈیسیو کرنا اور پربوئی ایشی مسیح کے پرتی لوگوں کے مند میں گلت پکچر کو کریئٹ کرنا کہ پربوئی ایشی مسیح تم سے کرو دیت ہیں تم کو دنڈ دیں گے تم کو ماریں گے اور یہ نانا پرکار کی گلت چیزوں کو وہ کریئٹ کرتا ہے تو پہلا پترس پانچ ادھی ہے اور اس کاٹوپت اسی چیز کو بولتا ہے کہ شیطان جھوٹ کا پتہ ہے اور بھرمانے والا ہے اور وہ آپ کو پھاڑ کھاتا ہے آپ کے جیون میں آپ کے دماغ میں ہر ایک پرکار کی گلت چیزوں کو کریئٹ کر کے پربوئی ایشی مسیح کے پرتی پر ایکچولی میں پربوئی ایشی مسیح کے مند میں آپ کے لئے کیا ہے پربوئی ایشی مسیح کے مند میں آپ کے لئے صرف پریم ہے پربوئی ایشی مسیح کے مند میں آپ کے لئے بلیسنگ ہے آپ کے لئے پروٹیکشن ہے جو پربوئی ایشی مسیح دینے کے لئے ہے پربوئی ایشی مسیح کا ادیش یہی تھا کہ میں آیا ہوں کی ہر ایک کھوئے لوگوں کو بچاؤں میں آیا ہوں کی ہر ایک ان لوگوں کو جو کھوئے ہیں ان کو میں جیون دوں کیونکہ پربوئی ایشی مسیح نے بولا اچھا چروہا میں ہوں اچھا چروہا اپنی بھیڑوں کے لئے اپنا پران دیتا ہے تو آپ اس چیز کو جانئے کی آج کسی بھی پرکار سے یدی آپ کے جیون میں شیطان غلط چیزوں کا آپ کے جیون میں یدی کریئٹ کرتا ہے اور اس چیز کو ڈالتا ہے کی پربوئی ایشی مسیح آپ سے کرودیت ہے اس وقت آپ وشواس کے ساتھ انگی کار کرئے کہ میں پرمیشر کی دھار مکتا ہوں مسیح ایشی میں اور یدی آپ سے کوئی مسٹیک ہوتا ہے یدی کوئی گلتی ہوتی ہے تو آپ وشواس کے ساتھ بولئے کہ میں ابھی بھی پرمیشر کی دھار مکتا ہوں مسیح ایشی میں کیونکہ آپ دھرمی ہیں اپنے کاریوں کے دوارہ نہیں آپ دھرمی ہیں ایشی مسیح کے لہو کے دوارہ آپ دھرمی ہیں ایشی مسیح کے کروس پر پورے کاریوں پر جو انہوں نے فنش کیا ہے میرے اور آپ کے لیے اس پر وشواس کریے اور پربیشی مسیح پر آگے بڑھتے چلے جائیے اور ہر ایک پرکار کی جھوٹی ٹیچنگ سے ہر ایک پرکار کی گلت چیزوں سے اور آج جو ڈیسیورز جو آج سنسار میں گھوم رہے ان سے آپ بچ کر کے رہیے آپ سویم کی بائبل سٹیڈی کریے پرمیشر کے وچن پر من لگائیے اور پربیشی مسیح میں آگے بڑھتے چلے جائیے برمیشر پتہ اس چھوٹے سے میسج کے دوارہ آپ میں سے ایک لوگوں کو آشش دیں گاڈ بلیس یو